پیارے دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پر امن ریاست میں ایک اکر امن اور مہربان شہزادی رہتی تھی۔ اس شہزادی کا نام شہزادی زارہ تھا۔ اسے ہیڈگل کی تعلیم میں حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور وہ اپنی لوگوں کی مدد کرنے کا ہمیشہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن ایک پرسرار بیماری نے ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بھی اس بیماری کا سبب نہیں جانتا تھا اور پہترین ڈاکٹرز بھی اس کا علاج تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ شہزادی زارہ جو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پرعظم تھی اس نے ایک پرانی کتاب دریافت کی جس میں اتنایاب جڑی بوٹی کا ذکر تھا۔ وہ خطرناک جادوی جنگل کی گہرائیوں میں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ زارہ نے اپنی بہاتری اور اکلمندی سے مستاری ایک جنگل کا روح کیا۔ اس جنگل میں اس کی ملاقات ایک پرسرار نکاب پوش شخص سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ جنگل کا محافظ ہے۔ اور اس نے زارہ کو خبردار کیا کہ یہ جڑی بوٹی بہت طاقتور ہے اور اسے بہت احتیاط سے تیار کرنا ہوگا۔ زارہ محل واپس آئی اور بڑی احتیاط سے اس نے وہ دوا تیار کی۔ یارستے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اسے پہلے مریض کو دے دی۔ اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ وہ تراصل ایک بچہ تھا اور پرسرار بیماری نے اس کے پورے جسم کو لاغر کر دیا تھا۔ جب پہنہ مریض سے ہتھیاب ہوا شہزادی نے جلد ہی اس دوائی کو ریاست کے تمام لوگوں پر آزمانا شروع کر لیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ریاست کے تمام لوگ سے ہتھیاب ہونا شروع ہو گئے۔ شہزادی زارہ اب ایک ہیرو بن رہی تھی اور وہ شہزادی سرجن کے نام سے جانی رہی۔ جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نامعلوم خطرات کا سامنا کیا۔ جنگل کے محافظ اور جادوری جنگل کا راز ہمیشہ کے لیے ایک معمبہ بنا رہا۔ جس نے اس کی بہادری کی کہانی کو مزید پرکشش بنا دیا۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹک ٹاک پر لائک کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں یہ کوئر نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیان رکھئے۔ ملتا ہے موسیقی